بائنس لاؤنچ پر نیو کوئن لاؤنچ ہوئے یہ انہیں اس کا سیمبل ہے ایتھین ایس کا نام ہے اور ایک سنثیٹک ڈالر کا پروٹوکول ہے جو کہ یو ایس ڈی سے پیک کیا گیا ہے لیکن اس کے کلیٹرل میں ایتھریم یوز کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ سیف کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو اگر ہم لوگ بات کریں ابھی دو گھنٹے اور فیفٹی منٹس میں اس کی فارمنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور تین دن فارمنگ جاری رہے گی تین دن بعد یہ کوئن ٹریڈنگ کے لیے اویلیبر رہے گا اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ پروفٹ بناتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ چینل پر نہیں ان لوگوں کو بتاتے چاہوں کہ آپ پکسلز گیم پلے کر کے بلکل فری میں کافی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے ما شاء اللہ یہاں سے کافی زیادہ ارننگ کیا کیونکہ میں ایک ساتھ میں دو اکاؤنٹس مینج کر رہا ہوں تو دونوں اکاؤنٹس کو یوز کر کے میں نے سیمنٹی سے ایٹی ڈالرز یہاں سے بل بلکل فری میں ارننگ کی ہیں تو سیمیلرلی آپ بھی اس کو کھیلنا سٹارٹ کریں اور آپ بھی یہاں سے بلکل فری میں ارننگ کریں کافی زیادہ انٹریسٹنگ کافی زیادہ ایزی اور اسی کے ساتھ ساتھ کافی آہ لیٹس اے کے بینیفیشل اور کافی پروفٹیبل یہ گیم ہے کیونکہ فری ٹو پلے ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اناسمنٹ کرتا چلوں کوئی دنوں بعد کیونکہ یہاں پر انرجی کافی زیادہ آپ کی جو انرجی ہے وہ بہت بڑا چیلنج آ چکا ہے لیکن میں فری انرجی دینا سٹارٹ کروں گا اپنے جو میرے پرمنٹ ویورز ہیں انہوں کو جو ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ بندہ ہے فارج ہیں کل اگر اس اس پر میں ٹریڈ کروں تو یہاں پر میں اس کو ٹریڈ کر سکتا ہوں لیکن اس کے جو ٹرسٹ کورز ہیں وہ لو ہیں تو اس لیے اگر آپ کے سیون ہنڈٹ ایٹھ انڈڈ سے زیادہ ٹرسٹ کور ہو گئے ہیں تو میں آپ کو فری میں انرجی دینا سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ اگر انہوں کو بات کریں بائنس لاؤنج پول کی باقی ج جو کہ سٹیبل کوئنس کو سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی پرسنٹ صرف ملے گا لیکن آپ اگر یہاں پر بین بی سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو ایٹی پرسنٹیج اس کا ریوارڈ ملے گا لیکن ہمیشہ کی طرح افکورس جو ہی کوئی بھی پروجیکٹ لاؤنج ہوتا ہے بائنس لاؤنج پول میں اس ٹائم پر بین بی کی پرائز کافی زیادہ انکریز ہوتی ہے اور میں نے اپنی ہر ویڈیو میں ہر بار آپ لوگوں کو سجیسٹ کیا ہے کہ پلیز جو ہی آناؤنسمن بلکل پر اس سمیں آپ بین بی میں ٹریڈ کریں چاہے لیٹسے کہ اگر آپ کر رہے ہیں سپارٹ کر رہے ہیں فیچر کر رہے ہیں تو کافی زیادہ مددگی آپ یہاں پر پروفٹ بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کافی زیادہ سیف سائٹ پر ہوتے ہیں کیونکہ جو ہی نیوز آتی ہے کافی زیادہ بین بی لاگ ہو چکی ہوتی ہے اور کافی زیادہ بین بی بائی ہوتی ہے اس لیے بین بی کی پرائز کافی اچھے سے موو کرتی ہے اور آپ بلکل قوک اور اچھے پروفٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم لوگ اتھینے کی بات کریں اس کا ایک اوورویو تاکہ ہر آدمی کو پتا چلے کہ بیسیکلی یہ کوئن کیا ہے اس کی کیسے ویسٹنگ ہوگی ہم لوگوں نے اس کو کیسے بائی کرنا ہے اور کیسے ہم لوگوں نے یہاں سے پروفٹ نکالنا ہے یہاں پر دیکھیں کہ بائنس میں تو آپ کو علوم پڑے گا کہ 300 ملین کوئنس بائنس لاؤنج پول میں آفر کیے گئے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات آپ نے میشہ میں میں رکھنی ہے یہاں پر فنڈ ریزنگ ہوئی تھی لیکن کتنے کوئنز آپ کو ملیں کے چک کریں گے اور کتنے کوئنز یہاں پر فنڈ ریزنگ میں سیل کیا گیا تھا جو ان کی سٹرٹیجک سیل ہوئی تھی سکسٹین فیبروری 2024 میں ہوئی تھی اور نیرلی 14 ملین ڈالورز یہاں پر ریز کیے گئے تھے جو بائننس نے یہاں پر انویسٹ کیا ہے بائننس لیبز نے وہ ابھی تک مطلب کلیر نہیں ہے کہ کتنی ان لوگ انویسٹمنٹ کی ہے کتنے فنڈز لی ہیں لیکن جو ان کی سیڈ سیل ہوئی تھی سیونٹین جولائی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں وہاں پر سکس پوائنٹ پائیپ زیرو ملین کوئنز ملین ڈالرز یہاں پر لیٹس ایک ریز کی گئے تھے یہاں پر جو بڑے میجر انویسٹرز دیجیٹل ہو گیا ڈرائگن فلائی کپیٹل ہو گیا سی ایم ٹی ڈیجیٹل اس طرح کے مطلب کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یہاں پر انویسٹرز تھے جن لوگوں نے سیڈ سیل میں پارٹسپیئے دیا تھا پھر سٹرٹیجک سیل میں ڈرائگن فلائی نے اگن کیا لوگوں نے ڈھیٹ کیا تھا اور ابھی لیب نے سپریٹلی یہاں پر انویسٹ کیا ہوئے اور بائننس لاؤنچ پول میں یہ کوئن ابھی لاؤنچ ہوا ہے اگر آپ لوگ بات کریں کہ اس کو آپ لوگ کیسے بائی کرنا ہے تو ہمارے پاس ہمیشہ پری مارکٹ رہتی ہے جہاں پر آپ کوائنس کو بائی کر لیتے ہیں لیکن میں نے اپنی تین چار ویڈیوز میں آپ لوگ کو پہلی بتایا تھا کہ کیا رسک رہتے ہیں اگر کوئی بندہ چینل پر نیو ہے تو آپ میری پیشلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے آپ کے جتنے بھی رسک ہیں وہ بتائیں آپ نے کیسے یہاں سے بائی کرنا ہے آپ کو بتایا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں گے تو ان کے بھی جو لسٹنگ پرائس ہے لیٹس اے کہ آپ پر کر رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ سکس نائن فور ڈالر میں آپ کو یہ بندہ کوئن سل کر رہا بھی ان لوگ کے پاس کوئن کیاں سے آئی بہت سے لوگ سوچ رہے تھے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا کہ ان لوگ کے پاس کوئن کیسے آگئے تو سارے کے سارے جو بندے ہیں یہ لوگ ان کو ایر ڈراس ملے ہیں اور اگر اگر آپ اس کو اپنا آڈر دینا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سنپلی بائی پر کلک کرنا ہے بائی کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فنڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے اپکورس آپ کے پاس بائی بیٹ کا آکانٹ ہونا چاہیے اسے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے آپ کو کوئن نہیں ملیں گے ایک بات یاد رہے جب اس کوئن کی لسٹنگ ہوگی بائی بیٹ وغیرہ پر اس کے بعد یہ کوئن آپ کو آڈر ڈیلیور کیا جائے گا لیکن اس میں جو رسک رہتا ہے وہ ہمیشہ یہ رسک رہتا ہے کیا پرائیس اس مارکٹ کو یا اس جو جو پرائیس ابھی یہاں پر بندہ سیل کر رہا ہے اس کو پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی اس کے لئے اپکورس آپ نے ہمیشہ جو ویسٹنگ شیڈیول ہے اس کو آپ نے ریفر کرنا ہے ابھی 300 ملین کوئنز آگے آپ کے بائی نس لاؤنج پول پر لیکن یہاں یہاں پر دیکھیں گے تو 750 ملین کوئنز آپ کے آئے ہیں جو کہ ایر ڈرافز والے ہیں لوگوں نے یہاں پر بلکل فری میں 750 کوئنز انہوں کو ملے ہیں اور یہ تھرڈ اپریل ٹونٹی ٹونٹی فور کو یہ انلاک ہو جائیں گے مطلب ہے تری ڈیز کے اندر اندر یہ کوئن انلاک ہو جائیں گے ابھی آل موسٹ 200 پرسنٹیج سے بھی زیادہ آراؤنڈ 250 پرسنٹیج آج بیلی بیس 250 پرسنٹیج زیادہ کوئن ہے جو لوگوں کو فریہ ملے ہوئے کمپیر ٹو جو بائنس پر آپ کو کوئن بیرنے اس کا مطلب کیا ہے کہ لسٹنگ کے بعد یہ کوئن کافی زیادہ ڈراپ ہو سکتا ہے اندریل میں ہو سکتا ہے پریبسٹی ہوئے تین چار کوئنز کے ساتھ جہاں پر ان کا جو ایر ڈراپ والا سیکشن تھا وہ کافی زیادہ ہیوی تھا ٹوٹل انلاک تھا 100% انلاک تھا ٹی جی اے پر اور یہی ریزن بنی کہ جو میں کوئن لسٹ ہوئے ایون بائنس پر بھی لسٹنگ کے بعد ان کی پریس ڈراپ ہو گئی ہے تو اگر ہم لوگ کنسیڈر کریں اس کو بنتا ہے ون پوائنٹ زیرو فائی بلین کیونکہ آپ کے ٹوٹل ہو جائیں گے ایک ہزار اور پچاس ملین جو کہ ون پوائنٹ زیرو فائی بلین کوئنز بنتے ہیں یہ تین دن بعد بائنس پر ٹریڈنگ کے لیے اویلوبر رہیں گے یا باقی جتنی بھی ٹی چیزیں پر ٹریڈنگ کے لیے اویلوبر رہیں گے ابھی کرنٹ جو مارکٹ کے سیچوئیشن چاہ رہی ہے لازت تین چار کوئنز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جہاں پر تری ٹو فور ہنڈر یا پھر میکسیمم فائی ہنڈرڈ ملین مارکٹ کیپ ہولڈ رہی ہے یہاں پر کافی زیادہ فنڈز لا گیا اگر آپ چیک کریں گے ان کے جو ٹوٹل لاکڈ ویلیو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے بلینز میں ہے لیکن یہاں پر جو اے ڈراف سوالوں کو کوئن میر رہا ہے یہ کافی زیادہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں کوئن کی لسٹنگ پر تو کوئی بندہ اگر کنسیڈر کر رہا ہے پری مارکٹ میں اس کو بائے کرنے کے لیے تو یہاں پر رسک آپ کا بہت ہی زیادہ ہے بہت زیادہ رسک ہے کیونکہ یہ سکس ہنڈرڈ نائیٹی تری ملین جیس سے بھی زیادہ ملین مارکٹ کے اپ ہول کرے یہ کوئن تب جا کر اس کی پرائس یہ والی پرائس کو ٹچ ہوگی اگر اس سے کافی زیادہ اوپر چلی جاتی ہے تو وہ بندہ آپ کو اڈر ڈلیور نہیں کرے گا اس کے جو کلیٹرل سے فنڈ ہوگی ان لی وہ اس کے لیوز ہوں گے بٹ افکورس اگر یہ اس پرائس سے بھی ڈبل جاتا ہے ون ڈالر تو میرے حال سے یہ نہیں پہنچے گا لیکن جو ایوریج پرائس ہے میرے حال سے وہ زیرو پوائنٹ ایوریج پرائس ہے جو یہ کوئن ٹچ کر سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر بائی کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو اگر آپ اس کو کنسٹر کرنے پری مارکٹ میں آپ بائی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجسٹ نہیں کروں گا کیونکہ رسک بہت ہی زیادہ ہے بہت زیادہ رسک ہے اور رسک کی وجہ کیا ہے یہ والے کوئن سیون ہمٹن فکٹی ملین کوئن جو لوگوں کو ایر ڈرو سے ملے ہیں ابھی بہت زیادہ لوگ تو افکورس بائنل پر لسٹنگ کے بعد یہ تھوڑا شوٹ ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پرائس ڈروپ ہونا سٹارٹ ہوگی جون جون لوگ جو کوئنز کو سیل کرنا سٹارٹ کریں گے ایر ڈروپ سوالے تو افکورس اس کی پرائس کافی زیادہ ڈاؤن جائے گی اگر آپ دوبارہ سے مطلب کے اس پر ایک بیٹ لگانا چاہتے ہیں تو میرے خاص سے کچھ ٹائم دے کر کچھ گھنٹیں دے کر اس کے بعد آپ اس کو بائی کریں امیڈیٹلی بائی نہ کریں امیڈیٹلی بائی کرنے سے آپ کا کافی زیادہ لاؤس ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پری مارکٹ میں بائی کرنے کی کوشش نہیں کرنے کیونکہ وہاں پر بھی آپ کا جو لاؤس ہے کافی زیادہ ہو سکتا ہے رسک ٹو ریوارڈ ریشیو آپ کا رسک کافی زیادہ ہی ہے ریوارڈ بلکل کم ہے اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو آر ایڈی بتا دیا ہے کہ کنڈلی جو لوگ نیو ہیں پلیز اس گیم کو کھلنا سٹارٹ کریں اس کے اوپر میں نے آسان لفظوں میں ڈیٹیلڈ بنائے ہوئے ہیں ٹوٹوریلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اور اسی ساتھ ساتھ میں ہمیشہ اپنے ویورز کے لیے ہر ٹائم اویلبر رہتا ہوں کچھ اس طرح کے کوشت تھے جہاں پر رونن کوائن چاہیے تھا تو ایون دو میں نے اپنے ویورز کو تھوڑا تھوڑا رون کوائن بھی دیا ہے بلکل فری میں تاکہ آپ کو کچھ بھی ہلپ چاہیے ہوگی آپ کو کچھ بھی جہاں پر گائنس چاہیے ہوگی اس گیم کے لیے تو افکورس میں آپ لوگوں کو ہمیشہ گائیڈ کروں گا ہمیشہ انفارمیشن دوں گا جو میرے پاس ہیں اور جو نہیں ہیں وہ چیک کر کے وہ بتا کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گے تھے ایسے ویڈیوز دیکھتے رہیں کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کریں اگر کوئی بندہ گیمز وغیرہ میں کرپٹو کرنسی میں انٹریسٹڈ ہے تو افکورس ہم لوگ جلد دیکھ کرپٹو کا بھی چوٹیٹیورز میں پقاعدہ ان کا بھی آغاز کریں گے تھے اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ